وہ بھی نصیب والے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے روشن چہروں کے ساتھ اس محفل میں بیٹھے ہیں اور صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ سن کر سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم عبدالسمی قازمی شاہ صاحب کا جن کے توسط سے میری عاضی ہوئی اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت و برکت و بنوزل فرمائے بزرگ ہستی بھی تشریف فرمائے ہیں میرے لئے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کی موجودگی میں مجھے حاضی پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کا سائع عاطفت ہم عوام اہل سنت پر دراز فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے ہمارے فیض الحادی بھائی بھی تشریف فرمائے اور دیگر جتنے علماء یہاں تشریف فرمائے ہیں سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام کے علم عمل میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور خاص دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ہمیں اسی سال حرمین تگیبین کی حاضری نصیب فرمائے میچھا میچھا مدینہ دکھا دے گمبت خضرہ کے سامنے باعدب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑنا نصیب ہو جائے بھر بھر کے زمزم پینا نصیب ہو جائے چار پانچ بندے زور سے آمین کہہ رہے ہیں باقیوں کا کیا ارادہ ہے اے ذرا محبت سے سارے کہیں سبحان اللہ آئیے عقیدت سے مل کر محبت سے درود پاک کا نظرانہ نبی پاک صاحب اللہ علاق حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علی وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اپنے محبوب کی شفا سے بہرہ مند فرمائے کوئی لب خاموش نہ رہے آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے گا بلغ العلا بکمانی کشف دجاب جمالی بلغ العلا بکمانی کشف دجاب جمالی حسن جمیع قصالی حسن جمیع قصالی کہیے سلو علی وآلہ وسلم سلو علی وآلہ وسلم سلو علی وآلہ وسلم وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناقص جہان نہیں یہی پول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں سلو علی وآلہ وسلم کہ دو سبحان اللہ کرو تیرے نام پہ جاؤ خیدہ یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جاؤ خیدہ دو سیکھ جاؤ جہان فیدہ کرو تیرے نام پہ جاؤ خیدہ کرو تیرے نامے پہ جاؤ فیدہ نفس سے جاؤ دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی رہی جی بھران کرو کیا کروڑو جہاں نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی کہہ دو سلو علیہ وآلہی مکتہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے کرو مدغا اے گلے دوال رضا کرو مدغا اے گلے دوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا مگدہ ہوں اپنے کریم کا مگدہ ہوں اپنے کریم کا مگدہ ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا نہیں تین سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی دل بھی ہے شاد شاد طبیعت ہے پر بہار لگتا ہے آج میری مدینہ خبر گئی ایسا لگتا ہے مدینہ جلد وہ بھلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں سخمیں جگر دکھنا آئیں گے اب جس کا ارادہ ہے جو چاہتا ہے کرم ہو جائے جس کو جانا ہے وہ میرے ساتھ کہے گا جسے چاہاں دل پہ بھلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا جسے چاہاں دل پہ بھلا لیا جسے چاہاں دل پہ بھلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ پڑے کرم کے پیسلے یہ پڑے نصیب کے بات ہے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ دو شیر وہ کلام جو تقریباً ہر میں فلم میں پڑھتا ہوں میرے دل سے بہت قریب ہے اور کیا ہی خوبصورت شاعری ہے کیا ہی خوبصورت انداز ہے رب مجھ کو بلائے گا رب مجھ کو بلائے گا میں میں کاب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کاب کو دیکھوں گا اچھا آپ سے آپ کے ساتھ آپ کی محفل میں اس محفل میں آپ کا بھائی آیا ہو یا باپ بیٹے آئے ہو بیٹا پوچھے اببہ سے اببہ ہم کب جائیں گے اببہ کیا کہے گا اببہ کہے گا بیٹا دیکھنا ایک دن آئے گا جب ہم بھی جائیں گے اے جذب ایسی بات ہے کہ نہیں ہے تو یہ جو دل کی بات ہے یہی شاعری میں ہے کہ وہ دن بھی تو آئے گا میں کابے کو دیکھوں گا پر فرق کا ہے فیلنگز کا فرق ہے فیلنگز کا فرق ہے ہر بندے کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی جو کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر مکہ اور مدینہ کو یاد کر کے روتا ہے نا وہ تو اس محفل میں تڑپ جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دیئے انشاءاللہ کرم ہوگا میں بھی جاؤں گا اور جس کی دل و دماغ میں پیریس رہتے ہوں یورپ رہتا ہو تو پھر وہ کیسے اس کی آنکھوں میں آس ہوائیں کبھی کبھی سوچا ہی نہ ہوں کہ میں بھی جاؤں میں بھی جا سکتا ہوں میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ تڑپ کرلتے جا کریں جو بندہ اپنے جیب کے حساب سے مانگ رہا ہے وہ بے شک ابھی بھی نہ بولے ہاں اس کو نیت چینج کرنی پڑے گئے کیوں؟ کیونکہ جیب کے حساب سے نہیں مانگنا رب کی رحمت کی طرف توجہ کر کے مانگنا ہے جو بے حساب ہے بولو سبحان اللہ پوری کیفیت کے ساتھ رب مجھ کو بلائے گا مرکاب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا مرکاب کو دیکھوں گا اللہ 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 مائوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا وہ حج پہ بلائے گا مرکاب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا بلکہ میں کو دیکھو گا اللہ میں دعا دیتا ہوں جو بندہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کر دیواناوار اللہ کا ذکر کرے اللہ کرے اسی سال قابط اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر بھی یہ ذکر کرنا نصیب ہو جائے اللہ 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 میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا دل میرا بھرائے گا دل میرا بھرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پہلی نظر اب تک تصویروں میں دیکھا تھا ویڈیوز میں دیکھا تھا مکہ کے لائیو چینل پر دیکھا تھا لوگ تواف کر رہے ہیں سوچتے تھے کبھی میں بھی جاؤں گا وہی بندہ جو سوچتا تھا نا پلاننگ کرتا رہتا تھا دعائیں کرتا رہتا تھا اس کا بلابہ آ گیا جنہوں نے سبحان اللہ کا اللہ کرے ان کا تو پہلے ویزا لگے ہیں احرام پہن کر کراچی ائرپورٹ پہنچے انشاءاللہ سفر کر کے جدہ شریف پہنچے اترے بس میں بیٹھنے لگے اب بس کا سفر شروع ہوا تھکاوٹ ہو رہی ہے پر عام تھکاوٹ نہیں ہے سفر ہی ایسا ہے تھکاوٹ بھی مزہ دے رہی ہے یہ جو سبحان اللہ بول رہی ہے ابھی سے مزے لے رہے ہیں اس سفر کے سوچ کے مزے لے رہے ہیں کہ یار کیا مزہ آئے گا کیا شرور آئے گا میں مدینہ چلا سبحان اللہ اب کیا ہوا مکت المکرمہ میں داخل ہونے لگے ہیں بس چل رہی ہے مکت المکرمہ میں داخل ہو گئے ہیں سب کیفیت میں ہیں ہر بندہ ایک کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے تصویحات پڑھ رہا ہے اتنے میں ایک بندے نے آواز لگائی وہ دیکھو مسجد الحرام کے مینار نظر آ گئے اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بات سن کر رہی ہے پوری بس کھڑی ہو گئی کہاں ہیں اللہ اکبر زیارت کر رہے ہیں کیا کیفیت ہو گیا آپ سوچ سکتے ہیں سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب مسجد الحرام میں داخل ہونے لگے تو کوئی اللہ والا مل گیا فیض الحادی بھائی جیسا کوئی بندہ وہاں پہلے سے موجود ہے یہ سے چہرے دیکھتے ہیں تو بندہ کہتے ہیں انہی سے پوچھ لو حضرت یہ بتائیے آپ تو پہلے سے ہیں کون سے دروازے سے جاؤں تو کعبہ جلدی نظر آئے گا حضرت نے کہا باب عزیز سے چلے جائیں اللہ اکبر اب جیسے ہی باب عزیز سے باب السلام سے جائیں تو کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ پر یہاں تھوڑا جلدی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا حضرت وہ پہلو بھی بیان کر دوں جو اللہ والوں سے ملتا ہے بولو سبحان اللہ تو باب عزیز سے جیسے ہی داخل ہوئے نگاہیں نیچے کی ہوئے کیونکہ علماء سے سنا ہے کعبت اللہ شریف پر جو نظر پڑتی ہے پہلی نظر پڑتی ہے جو مانگو ملتا ہے خرامہ خرامہ جا رہے ہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں لرزیدہ ہیں اللہ اکبر جیسے ہی کسی نے آواز لگائی اب نگاہیں اٹھا لو کعبت اللہ شریف سامنے موجود ہے جیسے ہی نظر اٹھائی کعبت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑی یقین نہیں آرہا میں پہنچ گیا کیا کیا سوچ کر آئے تھے یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے فلانے بولا ہے فلانے بولا ہے سب بھول گئے اور بھول گئے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ملا ارے بن مانگے ملتا ہے اب شیر اس کیفیت کے ساتھ سنیے گا تصور میں رکھیں کعبت اللہ شریف کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گا بھول گا یوں شخیرت مفلوج ہوئے مفلوج ہوئے دیل سوکے تماشا بھول گیا بھول گیا پہنچا جو عرم کی چاکٹ پر چاکٹ پر ایک عبر کرم نے گھیر لیا خیر لیا پھر چاکٹ پر مفلوج ہوئے مفلوج ہوئے کیا مانگا کیا چاکٹ پر کیا چاکٹ پر مفلوج ہوئے جب پہلی نظر میری اس قابے پہ جائے گی اس قابے پہ جائے گی دل جھوم سجائے گا دل جھوم سجائے گا مرکہ بیشو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا مرکہ بیشو دیکھوں گا دیکھوں گا مرکہ بیشو دیکھوں گا مرکہ بیشو دیکھوں گا مرکہ بیشو دیکھوں گا نظر